نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ABC انڈیا میں امید بھو بیا دوستو آج ہم بات کریں گے پیستا کی کھیتی کے بارے میں پیستا کی کھیتی کے بارے میں کئی لوگوں کے سوال آئے ہوئے تھے تو آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں جس بھی کھیتی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام پر مجھے میسیز کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو دوستو ہم پیستا کی کھیتی کے بارے میں بات چیز شروع کریں اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا لیجئے اور اول کے اوپر کلک کر لیجئے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں پیستا کی قسمیں جیسے ایرانیان جمبو ایرانیان راؤنڈ ایرانیان لونگ اور بھی کئی پرکار کی قسمیں ہوتی ہیں لیکن ایران ہی زیادہ فیمس ہے کیونکہ پہلے ایران کے اندر سب سے زیادہ پروڈکشن ہوتا تھا اور اب ہوتا ہے امریکہ کے اندر پیستا کا سب سے زیادہ پروڈکشن اب بات کرتے ہیں کہ پیستے کا پودھا تیار کیسے کیا جاتا ہے تو آپ کو بتا دوں جو پیستا آپ کھاتے ہیں اس سے پودھا تیار نہیں ہونے والا ہے آپ کو جو قسمیں میں نے بتائیں ان قسموں کے پودھے لینے ہوں گے گرافٹیڈ پلانٹ جو ہیں وہ لینے ہوں گے اور اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے دس مادہ پلانٹ ہوں گے ایک نر پلانٹ ہوگا اس طرح سے آپ کو انہیں لگانا ہے پولینیشن کروانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی پولینیشن وینڈ اور مدھومکیوں کے ذریعے ہو جاتا ہے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے اب انہیں لگانا کیسے ہے تو آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ دس پندرہ سال کے لیے پودھا نہیں لگا رہے تو آپ لگ بھگ کم سے کم ساڑھے تین میٹر کا ڈسٹنس پودے سے پودے اور لائن سے لائن کے بیچ میں رکھئے گا ساڑھے تین سے ساڑھے تین میٹر یہ ڈسٹنس آپ کو منیجھ کر کے رکھنا ہے اب رہی بات کہ اس کو ڈالنا کیا ہوتا ہے کیسے ایریا کے اندر ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ ایسے ایریا کے اندر ہوتا ہے جہاں پر جمین جو ہے وہ زیادہ گرم ہے یہ ایسے ایریا کے اندر ہوتا ہے جو ایریا سوکھا ہوا ہے اور یہ ایسے ایریا کے اندر ہوتا ہے جہاں پر بہت تھنڈ پڑتی ہے تھنڈ کے موسم میں ایک دم جوردست تھنڈ پڑتی ہے لیکن گرمی کے موسم میں بہت زیادہ گرم موسم رہتا ہے گرمی کے موسم میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ 36 ڈگری سے نیچے آئے ہی نہ تو ویسے موسم کے اندر پستہ ہوتا ہے ایک بات کا دھیان آپ رکھیں کہ اس پودے کو ڈریپ سسٹم سے ہی پانی دینا ہے لیکن ڈریپ سسٹم اس کے بلکل نزدیک نہیں ہونا چاہیے اس سے لگ بھگ جہاں پر پودہ لگا ہوا ہے اس سے ڈیڑھ فٹ دور آپ کو آدھے فٹ کا گڑھا کھو دنا ہے اور وہاں پر پانی دینا ہے اس کے پاس پانی نہیں رکھنا چاہیے اور ہارویشٹ کب کرنا ہے تو لگ بھگ ساڑھے تین یا چار سال بعد یہ آپ کو فل دینا شروع کر دے گا لیکن آپ کو جو بیچنے لائک فل دے گا وہ لگ بھگ پانس سے چھ سال بعد دے گا اور اس کا جو پیک ہوتا ہے جب یہ سب سے زیادہ فل دیتا ہے وہ ٹائم آئے گا لگ بھگ بارہ سے پندرہ سال بعد اور ہاں ایک چیز اور دھیان رہے جب آپ اسے ہارویشٹ کریں گے تب آپ کو اسے توڑنا نہیں ہے اسے جھاڑنا ہے اس پودے کو ہلانا ہے اور پودے کو ہلاوگے تب وہ پستہ اپنے آپ نیچے گرے گا اسی پستہ کو اٹھا کر بیچنا ہے کیونکہ وہ پکا ہوا پستہ ہوگا اور اب جروری بات یہ کہ کیا بھارت میں اس کی خیتی ہو سکتی ہے تو بلکل ہو سکتی ہے بھارت کے اندر آپ اس کی خیتی کر سکتے ہیں ہریانہ پنجاب راجستان ان سب ایریا کے اندر جہاں پر تمپریچر پورا گرم بھی جاتا ہے اور تھنڈا بھی رہتا ہے لیکن زیادہ ایریا وہ بیٹ رہیں گے جہاں پر بہت زیادہ گرم جاتا ہے اور تھنڈ کے ٹائم میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تھنڈ لیکن جب تھنڈ ہوتی ہے تو پوری کڑک والی تھنڈ ہوتی ہے وہ ایریا اس کے لیے سب سے بیسٹ رہے گا اور آپ نے اس کے اندر اورگینک فرٹیلائزر ہی ڈالنے ہیں اور کچھ نہیں ڈالنا اور بہت اچھی کہتی ہے اور اب تو بھارت کے اندر سمبب بھی ہے اور بھارتی ایک کریشی انسواندان جو کے اندر ہیں وہاں سے اگر آپ سمپرک کریں گے تو وہاں پر آپ کو پودھے بھی مل جائیں گے کھر دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے اور دیکھتے رہیے ای بی سی انڈیا